سرکار و سیازم نظر کرم خدا السلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس پروگرام کو سمات کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے اشتماگاں میں جلد جلد تشریف لے کر آئے اور بہت سارے لوگ سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی کرسی بیچھائی گئی ہے پھر بھی تکلیف اگر اتنی دیر نماز میں اگر امام صاحب دو چار آیت زیادہ پڑھ دے تو مقتربی بولتے ہیں یار اتنی دیر تک نماز پڑھاتے ہیں اتنی دیر تک نماز پڑھاتے ہیں لیکن یہاں کرسی رکھی ہوئی ہے اس کے بعد بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اج نجانی ہمارا ذہن کہاں کام کرتا ہے ہم کیا سوچتے ہیں اور کون سی دنیا کو فتح کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے ان سے گزارش ہے کہ کرسیاں کھالی ہیں آپ اس پر تشریف رکھیں پروگرام کا آغاز بھی الحمدللہ ہو چکا ہے اور ایک نات خانے بھی نات پڑھی اور بہت سارے لوگ بس خاموش ہو کر دیکھ رہی ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ نات پڑھ رہے گے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کبھی ہوتا ہے ایسا جو بات سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ریپیٹ کر آئی جاتی ہے ایک نات آپ نے پڑھی سنی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ایک اور نات خانے کو ہم کھڑا کریں گے تاکہ پھر سمجھ میں آ جائیں سمجھانے کے لئے الحمدللہ اس پروگرام میں نات خانے بہت ہے اور ایک سے ایک الحمدللہ اچھے سے اچھے ہیں تو جو لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سماعت کریں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے جلدی اجتماعہ میں آئے اور چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتی ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ گلاموں کی تقدیر بدلتے ہیں کہاں بنا رہے ہیں وہ اپنے تقدیر دنیا میں دنیا کے کس کونے میں جا کر کہ اپنے تقدیر کو سوارنے کی کوشش کر رہے گی ہو ہر بگڑی وہی بنتی ہے کہاں بولو الہی دکھلا دے وہ مدینہ کیسے بستی ہے الہی دکھلا دے وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اب آئیے اور ایک نات مصطفیٰ گنگنانے کے لیے ماواز دوں گا محمد بابر حسین صاحب کو وہ آئے اور اپنے اچھے انداز میں نات مصطفیٰ سنا کر کے ہمیں تصور ہی تصور میں مدینہ کی سہر کرائے محمد بابر حسین صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نات شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ جھم جھم کر درد پاکنے پیس کرے پڑے باؤزے پلن اللہ حمد صلی اللہ سیدنا شفینا حفینا نبینا محمد بارک و سلیم سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم رسول اللہ وہی گھر بنانے قونجی چارتا گئے وہ شگر محمد وہ شگر محمد جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے قونجی چارتا ہے وہ سونے سے کنگ کر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہ رہتا ہے وہ سونے سے کنگ کر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہ رہتا ہے اور وہ ننہ ساس کر وہ اینی لگر کر یہی کہہ رہا ہے کم بے میرو کر وہ ننہ ساس کر وہ اینی لگر کر یہی کہہ رہا ہے کم بے میرو کر وہ ننہ ساس کر وہ اینی لگر کر یہی کہہ رہا ہے کم بے میرو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہ رہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہ رہتا ہے وہ شگر مغابت جہاں مصطفیٰ نے اور کہا یہ نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے گھوٹوں پہ آیا کہا یہ نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے گھوٹوں پہ آیا کہا یہ نبی نے کہا یہ نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے گھوٹوں پہ آیا وہ عامل دولت کی کیا ہے حقیقت وہ عامل دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل اٹانے کو جی چاہ رہتا ہے اور عامل دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل اٹانے کو جی چاہ رہتا ہے اور اکشن ملازر فرمائے سیدھی کے اکشن ملازر فرمائے سیدھی کے اکشن ملازر فرمائے ستاروں سے یہ چاند ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گھر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکروں کا عالم اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہ رہتا ہے اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہ رہتا ہے وہ شگر مغابت جہاں مصطفیٰ ہے وہ یہ گھر بنانے کو جی چاہ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک